موسیقی ہماری سٹیج پر سب سے زیادہ جو پڑھے لکھی خواتین ہیں ان میں بہت ہی معتبر نہ جو ہماری سٹیج پر پڑھے لکھی خواتین ہیں اس میں سب سے معتبر ترین اگر کوئی خاتون ہے تو وہ ڈاکٹر نصیب نگھت کی شخصیت ہے پوری عالم اردو میں چاہے وہ امریکہ کا ملک ہو چاہے گلف کے ممالک ہو چاہے پاکستان ہو چاہے انگلینڈ ہو سب جگہ جو نسائی احساسات کی شاعری ہے اور لکھنم کی نمائندگی ہے وہ ڈاکٹر نصیب نگھت جسے اعتبار سے ادا کرتی ہے وہ یقیناً قابل ستائش بھی ہے اور قابل تاریخ بھی میں ڈاکٹر نصیب نگھت سے گزارش کرتا ہوں کہ تشیئے بھی یہ دخل اندازی ہے حالی اچھی نہیں رکھتی کیا اچھی کرتی تھے آپ پہتے یہ پہتے ہیں جو اور پہتے ہیں نیمہ نے ہاں ایک نام بچے کا ہاں عبدالی خان یہ چھوٹا سا بچہ آپ کو ایک گلدستہ پیش کر رہا ہے اور ہو گیا بیٹا بہت سے ہمارے سامائین بڑی دور درست سے اس مشاعرے کو سننے کے لئے تشریف لائے تھے سب موجود ہیں ڈاکٹر نصیب نکس صاحبہ مائک پہ ہیں نہیں بولے گا بولے گا آپ تو بولیے آپ تو بولیے تب تو بولے گا ہو ہاں بولا بولا بول رہا ہے حضرت بہت اچھا مشاعرہ چل رہا ہے اور بہت اختصار سے کام دیا جا رہا ہے میں بھی ایک گزل کے چند اشار صدر محترم کی اجازت سے دیکھیں آپ کے استقبال کے ڈاکٹر صاحبہ کو ایک اور یہ ایک شخصیت ہوا ہے درمیان تشریف لائی ہیں وہ ہم صدروں کی بہت محترم بابی ہیں آپ کو گلپوشی کر کے آپ کو استقبال کرنا چاہتی ہیں میں گزاری شعبت کہاں ہے بھئی انجنئر یاور علی خان صاحب جو چیف انجنئر کی حیثیت سے اپنی خدمات لیگیشن ڈپارٹن میں دے کر سبک دوش ہوئے تھے ان کی ان کا یہ مشاعرہ ہے اور ان کے اہل خانہ کی جانب سے آپ کا خاص طور پر استقبال ان کی بیٹیاں بھی یہاں موجود ہیں ان کے داماد بھی یہاں موجود ہیں ان کے بیٹے بھی یہاں موجود ہیں ان کی بہو بھی یہاں موجود ہیں پورا خاندان ان کا یہاں موجود ہے خاص طور پر میں بہت عدد سے گزارش کرتا ہوں گے آپ کا استقبال کیا رہا ہے بہت زورا تعلیہ ڈپٹر نسیل نفت کے لیے کہ خاص طور پر یاوران صاحب ان کو تشریعہ لے آپ نے ساتھ دے کے آئے سٹیٹ پر حضرت آپ تو اتنا تھک چکے ہیں کہ نہ تعلیہ بجا پا رہے ہیں نہ آپ کے موں سے آواز برامد ہو رہی ہے ارے بھئی آہ نہیں واہ نہیں تعلی نہیں یہ احساس نہ ہونا چاہیے شاعر کو کہ قبرستان میں ازان دے رہا ہے زندگی کا ثبوت دیجئے لوبان کے خوشبو آ رہی ہے تھوڑا سے احساس دلائیں کہ آپ لوگ زندہ ہیں ایک بار درہ مجھے اجازت دیجئے زوردار احواز کے ساتھ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ موجود ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس کراتے رہیے گا اگر کوئی شعر سمجھ میں آتا ہے تو دات دیجئے گا اور نہیں سمجھ میں آتا تب تو زور سے آپ بہت زور سے دات دیجئے گا کیونکہ وہ زیادہ اچھا ہوگا اس لئے آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا سنئے گا عرض کہے جو ہم پہ گزری ہے جانا تمہیں بتائیں کیا جو ہم پہ گزری ہے جانا تمہیں بتائیں کیا یہ دل تو ٹوٹ گیا ہم بھی ٹوٹ جائیں کیا دل تو ٹوٹ گیا بہت شکریہ چچا آپ نے قسم سے زندگی اللہ آپ کو اور دے آپ نے حوصلہ افضائی کی ورنہ یہ نوجوان تو بلکل موردہ ہیں کوئی دمی نہیں ہے ان میں نہیں نہیں چچا نے بہت سارا دیا جیتے رہی آپ جو ہم پہ گزری ہے جانا تمہیں بتائیں کیا یہ دل تو ٹوٹ گیا ہم بھی ٹوٹ جائیں کیا چراغ ہونے کی ملتی ہیں یہ سزائیں کیا چراغ ہونے کی ملتی ہیں یہ سزائیں کیا بجھا کے مانیں گی ہم کو بھی یہ ہوایں کیا بجھا کے مانیں گی ہم کو بھی یہ ہوایں کیا اور شیر سنگیے گا حضرات آپ کے حوالے کر رہی ہوں بڑے سخن فہم آپ سب لوگ ہیں کہ تمہارے بعد سفر میں کوئی مزا نہ رہا تمہارے بعد سفر میں کوئی مزا نہ رہا ہر ایک موڑ پہ سوچا کہ لوٹ جائیں کیا ہر ایک موڑ پہ سوچا کہ لوٹ جائیں کیا ہمارے چہرے کے داغوں پہ تنس کرتے ہو ہمارے چہرے کے داغوں پہ تنس کرتے ہو ہمارے پاس بھی ہے آئینہ دکھائیں کیا ہمارے پاس بھی ہے آئینہ دکھائیں کیا ہمارے پاس بھی ہے آئینہ دکھائیں کیا اور نہ ٹیس ہے نہ کسک ہے نہ آہے دل میں نہ ٹیس ہے نہ کسک ہے نہ آہے دل میں چلی گئی ہیں حویلی سے خادمائیں کیا چلی گئی ہیں حویلی سے خادمائیں کیا ہمیں لباس بھی سادہ پسند ہے نکھت اگر آپ کو اچھا لگے تو اپنی دعاوں سے نواز دیجئے گا ہمیں لباس بھی سادہ پسند ہے نکھت جو دل ہی بجھ گیا باہر سے جگمگائیں کیا جو دل ہی بجھ گیا باہر سے جگمگائیں کیا جو دل ہی بج گیا باہر سے جگمگائیں کیا پڑھیں دو تیسے اور اس کے پتھروں کا خوف کیا جب کہہ دیا تو کہہ دیا پتھروں کا خوف کیا جب کہہ دیا تو کہہ دیا خود کو ہم نے آئینا جب کہہ دیا تو کہہ دیا خود کو ہم نے آئینا جب کہہ دیا تو کہہ دیا ہم تمہاری ناؤ کو ساحل طلق پہنچائیں گے ہم تمہاری ناؤ کو ساحل طلق پہنچائیں گے ہے ہمارا فیصلہ جب کہہ دیا تو کہہ دیا ہے ہمارا فیصلہ جب کہہ دیا تو کہہ دیا ہم کسی انسان سے کوئی طلب رکھتے نہیں ہم کسی انسان سے کوئی طلب رکھتے نہیں ہے ہمارا اے خدا جب کہہ دیا تو کہہ دیا ہے ہمارا اے خدا جب کہہ دیا تو کہہ دیا اور کر کے بسم اللہ چل منزل تیری تھوکر میں ہے کر کے بسم اللہ چل منزل تیری تھوکر میں ہے آ رہی ہے یہ صدا جب کہہ دیا تو کہہ دیا آ رہی ہے یہ صدا جب کہہ دیا تو کہہ دیا جب حرم پر ہو نظر دامن ہو پھیلا آنکھ نم ہوگی پوری ہر دعا جب کہہ دیا تو کہہ دیا ہوگی پوری ہر دعا جب کہہ دیا تو کہہ دیا حضرات ابھی تو یہ میں نے تھوڑا سی بیمانی کر لیا آپ سے اور میں بالکل تازہ اشارہ میں چاہتی ہوں دو تین شیر آپ کو اور جلدی جلدی سنا کے اسی طریقے سے اور جلدی سے رقصت ہو جاؤں عزت عبر علی کے پرزار ارس کیا کہ جب بچھڑ گئے ہو تو کس لیے ستاتے ہو جب بچھڑ گئے ہو تو کس لیے ستاتے ہو کیوں ہمارے خوابوں میں روز آتے جاتے ہو کیوں ہمارے خوابوں میں روز آتے جاتے ہو اور سنیے گا شیر کہ تم تو جیسے پتھر ہو ہمیں آئینہ لیکن تم تو جیسے پتھر ہو ہمیں آئینہ لیکن ہم بھی ٹوٹ جاتے ہیں تم بھی ٹوٹ جاتے ہو ہم بھی ٹوٹ جاتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں ہم بھی ٹوٹ جاتے ہیں تم بھی ٹوٹ جاتے ہو اور موم جیسے دل والوں کیوں بنے ہو تم پتھر موم جیسے دل والوں کیوں بنے ہو تم پتھر پھول جیسی دنیا میں آگ کیوں لگاتے ہو پھول جیسی دنیا میں آگ کیوں لگاتے ہو اور تم جو توڑ دیتے ہو کیا کوئی کھلونا ہے تم جو توڑ دیتے ہو کیا کوئی کھلونا ہے جو بنا نہیں سکتے کیوں اسے مٹاتے ہو جو بنا نہیں سکتے کیوں اسے بہت شکریہ تم جو توڑ دیتے ہو کیا کوئی کھلونا ہے جو بنا نہیں سکتے کیوں اسے مٹاتے ہو میں صرف دو شیر اور سناؤں گی کہ ڈوب رہے ہیں خواب میرے کچھ ہمدردی کے تنکے ڈال آ میرے خالیاں چل میں جھوٹے سچے وعدے ڈال آ میرے خالیاں چل میں جھوٹے سچے وعدے ڈال میرے لیے یہ شر مجھے ساوتری بن کر جینا ہے میرے لیے یہ شر مجھے ساوتری بن کر جینا ہے اور تجھے اس کی آزادی جس پر چاہے ڈورے ڈال اور تجھے اس کی آزادی جس پر چاہے ڈورے ڈال اور تجھے اس کی آزادی جس پر چاہے ڈورے ڈال حضرات میں ترنم سے تین چار شیر پڑھ کے اپنا فریضہ پورا کرنا چاہتی ہوں سن لیں بیٹیاں اس طرح گھر بار سمالے ہوئے ہیں چھت کو جیسے در و دیوار سمالے ہوئے چھت کو جیسے در و دیوار سمالے ہوئے اور میں یہ نئی غزل کا ایک شیر بہت اچھا ہے وہ حاضر کرنا چاہتی ہوں لیکن تھوڑا سا میں چاہوں گی اگر اچھا لگ رہا ہے تو تھوڑا سا آپ زندگی کا ثبوت دیتے رہیں خدا کے لئے شاہر کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے برا لگ رہا ہے آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے اگر اچھا لگے تو آپ سے میں چاہوں گی آپ کی دعائیں مل جائیں بیٹیاں اس طرح ہم بھی کیا خوب ہیں سب بکنے کو بیٹھے ہوں جہاں سنے گا شیر ہم بھی کیا خوب ہیں سب بکنے کو بیٹھے ہوں جہاں ایسے ماہول میں کردار سمالے ہوئے ہیں مجھ کو مل جائے گا حق جب اسے سنا ہے سب نے مجھ کو مل جائے گا حق جب اسے سنا ہے سب نے جتنے ہم درد ہے تلوار سمالے ہوئے ہیں جتنے ہم درد ہیں لڑک پن ہے اب نہ وہ جوانی ہے اب نہ وہ لڑک پن ہے اب نہ وہ جوانی ہے وہ وہ الگ کہانی تھی یہ الگ کہانی ہے وہ الگ کہانی تھی اور انہی نوجوانوں کی نظر یہ دو شعر کر کے میں رخصت ہو رہی ہوں سننا بھئی یا ڈانس سن لے نا لاکھ ہم نے سمجھایا پیار پیار مت کرنا لاکھ ہم نے سمجھایا پیار پیار مت کرنا نوجوان لڑکوں نے بات کس کی معنی ہے اور کیوں سمجھایا وہ بھی دیکھئے گا جان سے سنیے ناپ تول کر گھرور حیثیت پہ مرتی ہیں ناپ تول کر گھرور حیثیت پہ مرتی ہیں عشق میں کوئی لڑکی اب کہاں دیوانی ہے اور یہ آخری شعر آپ کے لئے میری دعا ہے ایک صلاح ہے ایک مشورہ ہے اور میری رخصتیں سنیے گا پیڑ جب جمع ہوں گی آپ کو قسم میں اپنی آنے والی نسلوں کی اگر یہ شعر آپ سب کو اچھا لگے تو مجھے عزت کے ساتھ رخصت کر دیجئے گا میں میرا دل خوش ہو جائے گا پیڑ جب جمع ہوں گے پھر ملیں گے اوروں کو والدین کی قسمت صرف باغبانی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ خدا آفید